بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ روس اور ایران نے سی پیک سے متعلق کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے جس سے سعودی عرب کی دوڑیں لگ گئی ہیں پاک ایران اقتصادی رہداری کا شاندار آغاز سعودی عرب پر بجلیاں گرا دی گئیں سی پیک کیسے مشرق حسطہ کا سب سے بڑا منصوبہ بن جائے گا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے کیسے چاہ بہار پورٹ پر بھارتی ایجنٹوں کو الٹا لٹکا دیا چین نے کیسے ایران کو امریکہ کے ہاتھوں نیلام ہونے سے بچا لیا چین کے بعد پاکستان نے دنیا کا سب سے بڑا عزاز اپنے نام کر لیا اور ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا کہ چینی کمپنی ہواوے پاکستان میں کون سا شاندار شاہکار منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان کو ایسی کون سی نئی ٹیکنالوجی ملنے والی ہے جسے رکھنے والا یہ دنیا کا واحد ملک ہو جائے گا ان تمام تر تفضیلات میں جانے کے لیے سنسنی خیز انکشافات سے برپور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کریں ناؤرین اکرام پاک چین اقتصادی رہداری کے بعد پاک ایران اقتصادی رہداری کا آغاز کر دیا گیا روسی صدر پیوٹن اور ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کا سی پیک میں شامل ہونے کا اعلان سی پیک وستی ایشیا کے روشن مستقبل کی زمانت بن گیا ایران اور چین نے مل کر امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا ایران میں ترقیاتی منصوبوں نے امریکی حکمرانوں کا خواب چکنا چور کر دیا امریکہ کے دو سب سے بڑے دشمن ممالک ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو بڑا سرپرائز سرعام سزائے موت سنا دی گئی پاکستان اور چین نے نرندر موڈی کو ایران سے آؤٹ کر دیا امریکہ اور بھارت کی ایرانی زخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام چین اور ایران کی نئی غیر متوقع صف بندی نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ٹرمپ کا چین پر جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ ایشین ٹائگر بنتے ہی چین کا امریکہ کو بڑا دھچکا چین کی تاریخی بیرونی سرمایہ کاری نے خطے کی ترقی کا بیڑا اٹھا لیا جاوہار منصوبے کے منظر عام پر آتے ہی بھارت کو کیک آؤٹ کر دیا گیا ایرانی سپریم لیڈر نے پاکستان کے خلاف سرگرم بھارتی مافیا کا سر کچل دیا چین کا پاکستان کے اہم شعبے میں تاریخی سرمایہ کاری کا اعلان ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا کہ چینی کمپنی ہواوے نے پاکستان میں کون سا شہکار منصوبہ لگانے کا اعلان کر کے بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے ناظرین اکرام چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ وست ایشیا کے لیے گیم چینجر اور بھارت امریکہ کے لیے وبال جان بن چکا ہے اس میں بڑی پیشرفت اس وقت سامنے آئی جب ایران نے اعلان کیا کہ وہ چین کے ساتھ ایک طویل مدتی حکمت عملی کی بنیاد پر شراکتداری کے معاہدے میں داخل ہو رہے ہیں اس کے چند روز بعد ہی ایران نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کو ریلوے کے ایک اہم منصوبے سے خارج کر رہا ہے یہ تبدیلیاں اس علاقے پر نظر رکھنے والوں کے لیے حیران کن تھی کیونکہ یہ اس علاقے میں نئی اور غیر متوقع سب بندی کی طرف اشارہ کر رہی تھی اطلاعات کے مطابق چین عام ایرانی شوفوں میں خطیر چار سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جن میں بینکنگ محاصلات اور ترقیاتی کام بہشمول ریلوے ائرپورٹس اور فری ٹریڈ زونز شامل ہوں گے اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون اور حساس معلومات کا تبادلہ بھی ہوگا اس کے بدلے میں ایران چین کو بلا تاتل تقریباً پچیس سال کے لیے تیل کی فراہمی انتہائی ریائیتی نرخوں پر یقینی بنائے گا دوسری جانب پاکستان اور چین کی اقتصادی شراکتداری تاریخ کا روشن باب بن گئی چینی اور پاکستانی رہنماؤں کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے اور مزید وسیطر کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر اتفاق ایران کے سبارتکاروں اور خارجہ پالیسی کے ماہرین نے کہا کہ ایران سی پیک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے چابہار اور گوادر بندرگاہ کو جوڑنے سے دونوں ہمساہی ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہوگی چابہار اور گوادر بندرگاہوں کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروغ ملے گا انہوں نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے علاقائی معاشی تنظیموں کی صلاحیتوں کے استعمال پر بھی زور دیا ایرانی سفارتکاری اور خارجہ پالیسی کے ماہرین نے ان خیالات کا اظہار ایران کے سفارتخانے کے تعاون سے لاہور میں گولڈن ایکنومک فیڈریشن کے زیر اتمام ایران پاکستان اقتصادی شراکتداری سیمینار کے دوران کیا اس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کے مشیر اور پاکستان میں سابق سفیر اور انسٹیٹیوٹ برائے ٹیکنالوجی اینڈ سٹیڈیز کے سینئر مودود محمد زمانی نے ویڈیو رنگ کے ذریعے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے بارے میں ایک وسیع نظریہ پیش کیا ایرانی سفارتکاروں نے دونوں ممالک کے نیجی شعبوں کے مابین تعاون کی ترقی کو ایران پاکستان تعلقات کی توسیق کا اہم انصر سمجھا اور کہا کہ چاہ بہار اور گوادر بندرگاؤں کو جوڑنے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہوگی انہوں نے ای سی او سمیت علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیموں کی صلاحیت کے استعمال پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین پاکستان اقتصادی رہداری میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں پاکستانی ماہرین نے ایران کی سی پیک پروجیکٹ میں شمولیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تہران اور بیجنگ کے مابین طویل المدتی تعاون کو تقویت ملے گی انہوں نے سخت پابندیوں کے بارے میں ایران کی نرمی کو صراحہ اور امریکی دباؤ اور پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے سمیت خطے میں توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ایرانی ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر چابہار کو گوادر سے جوڑ دیا جائے تو خطے میں مزید خوشحالی آئے گی اور خطے میں تعاون کو بھی فروغ ملے گا چین نے بھی ایران کو گرے لگانے کا فیصلہ کیا اس کی بہت ساری عالمی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں مگر ان میں علاقائی مسائل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے چین اپنی معاشی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک بڑا معاصلاتی منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ پر کام کر رہا ہے اور اس میں حائل مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے جنوبی ایشیا کے اس منصوبے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے سی پیک معاہدے کے مطابق اس سلسلے میں گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیع سڑکوں کا جال بچایا گیا ساتھ میں توانائی کے شعبے میں بھی کثیر سرمایہ کاری کی گئی امریکی پابندیوں نے ایران کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا اور ایران کے پاس دنیا کے تیل کے پندرہ فیصد زخائر موجود ہیں اور وہ قدرتی گیس فرام کرنے والا دنیا کے پانچ بڑے ممالک میں سے ایک ہے لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ان بیش بہا قدرتی زخائر کے کم ہی خریدار نظر آتے ہیں ایران کے علاقے میں خصوصا ہمسایہ ممالک اراک، یمن، شام اور لبنان میں سیاسی مہمجوئی اور فوجی امداد نے بھی بیمار ایرانی معیشت پر سخت بوجھ ڈالا ہے بڑھتے ہوئے خطرات اور طفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو ایک طویل المدتی قابل اعتماد، معاشی، سیاسی اور عسکری مدد کی ضرورت ہے جو چین اور ایران کو اس قدر قریب لائی ہے کہ چین اب ایران میں اپنی سب سے بڑی بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے ناظرین اکرام چینی اور ایرانی بغل گیری امریکہ کے لیے اس علاقے میں سنجیدہ دفاعی مسائل پیدا کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ اگلی امریکی حکومت ان خطرات کا ادراک کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملات تیہ کرنے پر غور کرے اور اپنی حکمت عملی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے